ناظرین آپ نے گاڑیوں اور ٹرکوں اور رکشوں کے پیچھے مختلف قسم کی تحریریں اور شیر و شائری تو پڑی ہوگی جن میں بہت سے مزاہیہ اور بہت سے دل افسردہ شیر بھی ہوتے ہیں پاکستان کا کوئی ایسا ٹرک نہیں جس کے پیچھے شیر و شائری نہ لکھی ہو اور کوئی ایسا رکشہ نہیں جہاں پر شکلی جملے نہ لکھیں گاڑیوں کے علاوہ بھی یہ تحریریں بہت سے جگہ پر دیکھی گئی ہیں ناظرین اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں یہ بہت معلوماتی اور مزاہیہ ہونے والی ہیں تو ہاں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین ایک ریسٹورنٹ نے سب سے الگ فکرہ لکھوایا کہ یہاں گھر جیسا کھانا تو نہیں ملتا مگر آپ اتمنان سے تشریف لائیں ناظرین اس فکرے کا مطلب مفہوم شادی شدہ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں ہجان کی دکان کے باہر ایک تحریر تھی کہ ہم دل کا بوجھ تو نہیں اتار سکتے لیکن آپ کے سر کا بوجھ ضرور ہلکہ کریں گے اور ایک لائٹ کی دکان والے نے تو حد ہی کر دی دکان والے نے بورڈ کے نیچے لکھوایا کہ آپ کے دماغ کی بتی بھلے جلے یا نہ جلے مگر ہمارا بلد ضرور جلے گا ناظرین ایک الیکٹرونک دکان والے نے تو کمال ہی کر دی اس نے لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کا کوئی فین نہیں تو یہاں سے ایک فین ضرور لیتے جائیں گول گپے کے ٹھیلے والے نے یہ تحریر لکھی کہ گول گپے کھانے کے لیے دل بڑا ہو یا نہ ہو مگر مو کا بڑا ہونا اور پورا کھلنا بہت ہی ضروری ہے پھل والے کے یہاں تو غزب کا فکرہ لکھا ہوا تھا آپ تو بس صبر کریں صبر کا پھل ہم آپ کو دیں گے گھڑی کی دکان پر ایک تحریر بندہ تھی کہ بھاگتے ہوئے وقت کو اپنے بس میں رکھیں چاہے دیوار پر ٹانگیں یا ہاتھ پر بھندیں ایک نجومی نے اپنے بورڈ پر یہ تحریر لکھائی کہ آئین صرف سو روپے میں اپنے زندگی کے آنے والے اپیسوڈ دیکھی ہے شراب کی دکان پر لکھا تھا شراب کی خالی بوتل خود خالی ہو کر دوسروں کو فل کر دیتی ہے بالوں کی ایک کمپنی نے تو اپنے ہر پروڈیکٹ پر یہ لکھوا کر حد ہی کر دی کہ ہم بھی بال بال پچھاتے ہیں تنظرین یہ تھی ایک فنی اور مزاہیہ سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں